جواب دیتے ہیں اب حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات اچھی طرح سمجھیں حرف فرماتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِ مِدْرِجَالِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہاں اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کے لفظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ کے طور پر بیان فرمایا ہے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ بیان کی گئی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور کا زمانہ سب سے آخری زمانہ ہے اگر ہم اللہ کے نبی کا زمانہ آخری زمانہ مانیں اس آیت کی وجہ سے تو یہ اللہ کے نبی کی مدہ نہیں ہے حد کے پہلے عبارت سننیں فرماتے ہیں عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بزاد کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدہ میں بلکن رسول اللہ و خاتمین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے اگر اب خاتم النبیین کو حضور کا وصف مانتے ہیں مدہ مانتے ہیں تو یہ مدہ بنتی نہیں ہے کیوں کسی چیز کا آخر میں ہونا یہ اس کے افضل ہونے کی دریل نہیں ہوتی حد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں اب صدیق اکبر کے بعد سوہ لاکھ صحابہ نے کلمہ پڑھا تو بعد میں آنے والے کیا ابو بکر صدیق سے مقام میں بڑھ گئے ہیں بالکل نہیں بڑھے اچھا یہ حضرت نے مثالیں دی ہیں اس میں اسی طرح دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ گئے ہیں تو بعد میں آنا مدہ کیسے ہے ہر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں اور ان کے بعد کتنے اولیاء آئے ہیں تو بعد میں آنے والے اولیاء بلایت میں شیخ عبدالقادر جلانی سے بڑھ گئے تو حضرت فرماتے ہیں بعد میں آنا یہ کوئی مدہ کی دلیل تو نہیں ہے ہم نے کہا حضور آخری نبی ہے تو یہ افضریت کی دلیل کیسے بنے گی یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ تقدم تأخر زمانے میں بزاد کچھ فضیلت نہیں ہے کسی آدمی کا بعد میں آنا یا کسی آدمی کا پہلے آنا یہ کوئی فضیلت کی وجہ نہیں اس کی وجہ کوئی چھوڑ ہوگی اب دیکھیں یہاں پر بل فرد ایک آدمی کا ہمارے دورہ تحقیق المسائل میں رقم الجلوس رول نمبر ایک ہے اور ایک کا بالکل آخر میں ہے اب بتاؤ جس کا رقم الجلوس ایک ہے وہ آخر والے سے افضل ہے پرچے میں فیل ہو گیا تو رقم الجلوس ایک کے کلاس میں پھر بھی نہیں آتا آتا ہے اور آ کر سو جاتا ہے تو صرف اس کا پہلے یا نفسر ہونے کی دلیل ہے بات سمجھا رہی ہے ایک آدمی کا رقم الجلوس تو آخر ہے داخلہ اس کے سب سے آخر میں ہے امتحان لو تو اول ہے اب اس کا آخر میں آنا کیا اس کے بکار ہونے کی دلیل ہے تو فرماتے ہیں محض پہلے یا محض بعد میں ہونا یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے یہ آلِ علم سمجھتے ہیں اس لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ پھر خاتم النبیین کا معنی کیا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں خاتم النبیین کو یہ بطور مدہ کے نہیں لائے یہ فرماتے ہیں پھر لائے کیوں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایسی بات آنا جس کا فیدہ ہی کوئی نہ ہو یہ مقام مدہ نہیں بس ویسی حضور کی ایک صفت ذکر کر دی ہے فرماتے ہیں ویسی ذکر کرنی تھی تو صفات تو اور بھی ہیں پھر اس بس کو ذکر نہیں کرنی کی ضرورت کیا آتی صفات تو اللہ تعالی کی اور بہت ساری ہیں اب یہ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھیں تاکہ ساری بات آپ کو سمجھا جائیں حضور فرماتے ہیں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ اللہ کے نبی کا وصف ہے اور یہ اللہ کے نبی کی مدہ ہے لیکن اب خاتم النبیین ہونا یہ مدہ کیسے بنے گی جب خاتم النبیین کا معنی صحیح بیان کریں گے تو مدہ بنے گی اور صحیح بیان نہیں کریں گے تو پھر مدہ سمجھ بھی نہیں آئی حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں اور یہ آپ کی مدہ کیوں ہے مدہ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب نبیوں پر وحی نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوئی پہلے انبیاء کی وحی کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اور ہمارے پیغمبر کی وحی کی حفاظت کا وعدہ فرمایا انہا نحن نزلنا ذکرہ و انہا لہو لحافظون کہ ہم نے آپ پر جو وحی نازل کس کی حفاظت ہم خود کریں گے تو پہلے نبیوں پر وحی آئی اور وحی کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا تو نبی کی آت تو وحی کے اندر لوگوں نے خلطمل کر دیا اپنی طرح کچھ باتیں ملا دی جیسے ترات انجیل کے ساتھ ہوا تو جب اور نبی کی حاجت پیش آ گئی اور جب اللہ کے آخری نبی کی اس وحی ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو گئی تو نبی تو آتا ہے وحی لے کر اب اس وحی نے محفوظ رہنا تھا لہذا بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت ہے بعضوں نے وجہ یہ بیان فرمائی ہے اب فرماتے ہیں کہ یہ وجہ بنتی نہیں ہے اب علم دیکھیں حضرت کا بنتی کیوں نہیں ہے فرمائے اس میں اگرچہ اللہ کے نبی کی عظمت بیان کی ہے لیکن اصل عظمت وہی کی ہے حضور کی نہیں ہے اصل عظمت کس کی ہے کیوں جب وہی محفوظ ہو گئی اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اصل عظمت وہی کیوں ہے حضور کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ہے کہ آپ پر آنے والی وہی محفوظ ہو گئی لیکن آپ کے بعد نبی کیوں نہیں آ رہا اس لیے کہ وہی محفوظ ہے اب وہی کی عظمت بلا واسطہ ہوگی اور اللہ کے نبی کی عظمت بواسطہ وحی محفوظ ہوگی تو فرماتے ہیں مدہ تو ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسے نہیں ہے جس میں حضور کی عظمت مزید دکھ رہے اس سے وحی کی عظمت بلا واسطہ معلوم ہو رہی ہے اور حضور کی عظمت بواسطہ وحی محفوظ ہو رہی ہے اس لیے یہ بات بنتی نہیں ہے بعض حضرات نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ پاک نے جو نبوت کا سرسلہ شروع فرمایا کہیں تو ختم کرنا ہی تھا کہیں تو ختم کرنا ہی تھا اگر اللہ پاک کہیں ختم خود نہ فرماتے تو بہت سر ایسے لوگ جو نبی نہ ہوتے وہ کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں میں بھی نبی ہوں تو یہ فطروں کا دروازہ کھلتا اور مدعیان نبوت کا سرسلہ چلتا رہتا اللہ نے فطروں کا دروازہ بند کرنے کے لیے اور مدعیان نبوت کا سرسلہ ختم کرنے کے لیے کہ کوئی دعویٰ نہ کرسکے میں نبی ہوں اللہ نے ایک نبی آخری بنا دیا یہ بتانے کے لیے کہ اب جو دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا میں نے ان پر نبوت ختم کر دی سرسلہ نبوت جو شروع فرمایا کسی پر تو ختم کرنا تھا نا یہ ختم کیوں کرنا تھا تاکہ فطروں کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ پاک نے کسی پر ختم کرنا تھا وہ حضور پر ختم فرما دیا آپ فرماتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی اللہ کے نبی عظمت جتنی کھلنی چاہیے کھلنی نہیں کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد ہے صد فتن اور اس کا ذریعہ کہونے اللہ کے نبی تو اصل عظمت فتنوں کے دروازے کے بند ہونے کی ہوئی نا اللہ کے نبی تو اس کا ذریعہ ثابت ہوئے اس لئے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں بند ہے جس کو قبول کر لیا جائے حد کیا آپ علوم دیکھیں فرماتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضور آخر نبی ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساران صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء اللہ رب العزت پیغمبر کے جان ساران کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں تک میرے نبی کے دین کو لے کر جاتے ہیں اور کتنی وفا کرتے ہیں اور پیغمبر کے وارث نبی کے دین کا کام کیسے کرتے ہیں یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب نبوت ختم ہو جائے اگر نبی آتا ہے رہتا تو پھر صحابہ دین کہاں لے کر جاتے وہ اتنی بڑی قربانی نہ ہوتی کیونکہ نبی ساتھ تھے اور پیغمبر کے وارث دین کا کام کیسے کرتے ہیں علماء کے امتحان نہ ہوتا کیونکہ نبی خود موجود تھے تو اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا دیا تاکہ پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کھل کر سامنے آئے کہ انہوں نے حضور کے جانے کے بعد کیسے وفا کیا اور علماء جو نبی کے وارث ہیں ان کی عظمت کھل کر سامنے آئے کہ باوجود اس کے کہ اب نبی وجود نہیں ہے لیکن دیکھو پیغمبر کے وارث دین کا کام کیا ہے تو ان کی عظمت تب ہی کھل سکتی تھی نا جب حضور دنیا میں نہ ہوں اگر نبی آتا رہے تو پھر عظمت کھل کے سامنے آتی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں یہ بھی کوئی مقام مدہ نہیں ہے کیوں اس میں تو در حقیقت صحابہ اکرام اور علماء کی عظمت بیان ہوئی نا اگرچہ صحابہ اکرام کی صحابیت اور علماء کا علم صحابہ کی عظمت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا پرتو ہے یہ اللہ کے نبی کا فیض ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو اصل بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ بتانا کہ صحابہ کتنے عظیم ہے یہ تو نہیں بتانا کہ حضور کتنے عظیم ہے اس میں بھی پیغمبر کی عظمت کا نظر آ رہی ہے لیکن بل واسطہ بلا واسطہ نہیں ہے اس لئے فرماتے ہیں یہ بات بھی جلکو نہیں لگتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور آپ کی یہ مدہ ہے کیوں اس لئے کہ اللہ نے فرمایا جو دین از آدم سے چلتا چلتا حضور تک آیا اب یہ دین بالکل کامل اور مکمل ہو گیا نبی تو آتا ہے اللہ سے دین لے اور امت کو دے جب دین کامل ہو گیا اب بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے دین کامل ہو گیا اب کو نبی آئے گا تو نیا دین تو لائے گا نہیں اب کو آئے گا تو دین میں اضافہ تو کرے گا نہیں جتنا دین چاہیے تھا اللہ نے کامل و کمل حضور پر فرما دیا اس لئے آپ نبوت بھی ختم فرما دی ہے کہ دین کامل ہو گیا اب نبی کی ضرورت ہے انا نطبی فرماتے ہیں اس میں بھی عظمت دین کی ہوئی نا نبی آتا ہے دین کے لئے جب دین کامل ہو گیا نبی کی ضرورتی نہیں ہے فرمایا بے شک مدہ حضور کی ہے کہ دین کامل حضور لے کر آئے ہیں لیکن اصل عظمت دین کامل کی ہوئی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اس لئے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی دل کو لگتی نہیں ہے یہ چار وجو بیان کی جاتی ہیں اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مدہ جیسے کھلنی چاہیے نہیں کھلنی میں کہتا ہوں ایسا معنی بیان کرو کہ جس میں خاتم النبی ہونے سے اللہ کے نبی کی عظمت کھل کر سامنے آئے اور باقی ساری دردہ ثانیہ میں چلی جائے اسے حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبی ہونے کی بعض لوگوں نے علت بیان فرمائی ہیں کسی نے علت بیان کی اس لئے کہ وہی افاظت کا وعدہ ہے وہی محفوظ ہے نبی کی ضرورت اب یہ علت خاتم النبی نے نکھی ہے فرماتے ہیں بعضوں نے خاتم النبی انہوں نے علت کیا بیان کی کہ چونکہ کسی کو آخری نبی بنانا تھا تاکہ فتروں کا دروازہ بند ہو جائے تو حضور کو خاتم النبی بنا دیا علت اس کی کیا ہے صد فتروں کی بندش اور کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہیں اس کی وجہ تاکہ صحابہ اکرام کی عظمت کھل کر سامنے آئے اور علماء جو وارسین نبوت ہیں ان کی عظمت کھل کر سامنے آئے یہ علت ہے کسی نے کہا جی حضور خاتم النبیین ہیں اس کی علت ہے کہ دین کامل ہو گیا حضور فرماتے ہیں یہ علت ہے لیکن چار علتیں جنہیں علل کہتے ہیں تو لوگوں کی نکاح علل پر گئی ہے اور میں نے علت علل تلاش کی میں نے علت علل تلاش کی ہے میں نے ان علتوں کی بھی علت تلاش کی ہے آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر دیکھیں خاتم النبیین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے کھل کر سامنے آتی کتنی بات سمجھا گی اب حضرت کے گفتگو سنیں شکریہ شکریہ